اعوذ باللہ من السیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو السلام علیکم آج تیرہ رجب المرجب سب سے بڑے خوشی کا دن کیونکہ ولادت با سعادت مولود کعبہ جنابی علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے تو تمام ممرین کو بہت زیادہ مبارک ہو میری طرف سے اگر آپ نے ہمارا چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر دے تاکہ موثر معلومات جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں آج کا موضوع یہ ہے کہ جنابی علی علیہ السلام آخر علی کیوں ہے آپ کا نام علی کیوں ہے آپ کا نام علی رکھا کیوں گیا اور کس نے رکھا اور کیا پھر آپ کے نام کے ساتھ جب علی رکھا گیا تو آخر آپ اپنی زندگی میں بھی علی ہیں یا نہیں ہیں اور ہیں تو ان کا تھوڑا سی ہم وضاحت کریں گے آپ کے سامنے اور اس ذکر سے کے ذریعے تھوڑا سا اپنے آپ کو نشہ ولایت میں مخمور کریں گے تو آئیے دوستو چلتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی زندگانی کی طرف کہ جب تیرا رجب المرجب کو مولا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جنب فاطمہ بن تیعصد جن کے پہلے بھی بچے تھے اور وہ سارے کے سارے بچے اپنے گھر میں ان کی ولادت ہوئی تھی لیکن جب جناب علی علیہ السلام کی ولادت قریب ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر میں ٹھہرنے کے بجائے اپنے بچے کی ولادت گھر میں کرنے کے بجائے آپ خانہ خدا کا رکھ کرتی ہیں اور وہ خانہ خدا جس کو کفل لگا ہوا ہے تالہ لگا ہوا ہے وہ بند ہے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جب آپ وہاں پہ پہنچتی ہیں تو اپنے شکم اطحر اس دیوار کعبہ کے ساتھ مس کرتی ہیں اور خداوند متعال سے اس وقت دعا گو ہوتی ہیں کہتی پروردگارہ میں تیری تمام کتابوں پہ ایمان لاتی ہوں اور تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میرے مشکل کو آسان فرما تو اس وقت دیوار کعبہ شگافتہ ہوتی ہے جو آج بھی اعلان کر رہی ہے کہ علی اپنے ولادت کے لحاظ سے علی ہے یعنی علی بلند ہے تو اس وقت جناب فاطمہ بنت اصد تشریف لے جاتی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں تین دن خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوتی ہیں اور جناب علی علیہ السلام کی ولادت با سعادت وہاں پہ ہوتی ہے تو تین دن جناب فاطمہ بنت اصد وہاں پہ قیام کرتی ہیں زہر کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کے ضروریات زندگی بیٹھیں نہ گھر سے گئے تو وہ کہاں سے آئے وہ پروردگار عالم کی طرف سے وہاں پہ تمام تر ضروریات اللہ تعالی نے جناب فاطمہ بنت اصد کی پوری کی خانہ خدا میں آپ کی جو کنیزیں تھیں وہ بھی آسمان سے آئیں جنابِ ہوا جنابِ آسیا اور جنابِ مریم کی صورت میں تو وہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا تو رہتا ہی ہے تو فرشتے بھی آتے رہے تین دن بعد جنابِ فاطمہ بنت اصد جب خانہ خدا سے باہر نکلی کیونکہ خانہ خدا میں تو بودھ رکھے گئے تھے تین سو ساٹھ بودھ تھے وہاں پہ تو اس وقت جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جنابِ علیہ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے گھر لے گئے پروریس کے لئے تربیت کے لئے تو جنابِ فاطمہ بنت اصد نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی نے تین دن ہو گئے ہیں نہ آنکھ کھولی ہے نہ ہی عام بچوں کی طرح روئے ہیں اور نہ ہی کچھ کھایا پیا ہے تو اس وقت جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنابِ علیہ السلام کو اٹھایا تو سب سے پہلے جنابِ علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا لہذا عام بچوں کی طرح علی روئے بھی نہیں ہیں تب بھی علی علی ہیں اور پھر جب جنابِ علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے سب سے پہلے رسولِ خدا کا چہرہ دیکھا ہے تو اس لحاظ سے بھی علی علی ہیں اور سب سے پہلے جو خوراک جنابِ علیہ السلام نے لی ہے وہ جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعابدہم کیونکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعابدہم یعنی اپنی زبان جنابِ علیہ السلام کو چسائی ہے تو زبانِ وحی جب چوسی ہے تو مولی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے علوم کے سمندر علی کے سینے میں لوٹ رہے ہوں اس لیے تو جب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا علی بتاؤ سناؤ فرمایا یا پھر قرآنِ مجید سناؤ تو دوستو یہ جو مولی علیہ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا سناؤ تو یہ اسی کی برکت تھی جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبانِ وحی چوسائی تھی وہ علوم کے سمندر جنابِ علیہ علیہ السلام کے سینے میں گھر کر گئے تھے تب ہی تو جنابِ علیہ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ کیا سناؤ تو علیہ السلام اس خوراک لینے میں بھی علیہ ہے اسی طرح امام علیہ علیہ السلام کی آگے اگر زندگی دیکھی جائے جب نام رکھنے کا موقع آیا تو گھر والوں نے زید رکھنا چاہا مگر جنابِ فاطمہ بن تیسہ نے حیدر رکھا اس کی بھی ایک الگ سے تاریخ ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتائیں گے مگر علی علی کیوں ہے آج کیونکہ موضوع یہ ہے تو اس وقت جنابِ ابو طالب جس کو دنیا آج بھی دیرہ اسلام سے معاذ اللہ معاذ اللہ خارج سمجھتی ہے اس وقت جنابِ ابو طالب نے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی آسمان سے تختی آئی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کیونکہ عالی ہے اس کے نام سے ماخوز اس بچے کا نام علی رکھا جائے اس لیے علی اپنے نام میں بھی علی علی ہے آپ کے لکھا بات تو بہت زیادہ ہے کرم اللہ و جہا آپ کو کہا گیا ہے اس لیے کہ عالم اسلام میں بعد ازر رسول کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے اور ابتدائے اسلام میں جس نے بتوں کی پوجہ نہ کی ہو اور وہ حضرت علی علی سلام ہے جنہوں نے بتوں کی ساری زندگی پوجہ نہیں کی اس لیے آپ کو کرم اللہ و جہا کہا جاتا ہے پھر آپ کی پرورش کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علی 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 سلام نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اپنے گھر لے گئے اور دس سال تک آپ کی پرورش کی حتی دعوت اشیرہ پہ بھی رسول خدا صلی اللہ علی 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 سلام کا جب علی 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 سلام نے ساتھ دیا اس وقت بھی آپ رسول خدا صلی اللہ علی 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 قبول کرنے والے کیونکہ وہ جو دعوت تھی ایک چیز ملوز خاطر رہے وہ صرف اقربہ کے لئے تھی اپنے خاندان کے لئے تھی تو سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرنے والے حضرت علی 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 سلام تھے نہ تو باقی جو بڑے بڑے اسلام کے دعوت دعوت اسلام قبول کرنے سے مراد جناب محمد کے اعلان پہ اس اعلان کی پاسداری کی اور کہا کہ میں ہوں جو آپ کا اچھے کام میں ساتھ دوں گا تو اس وقت جناب علی 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 نے کیونکہ یہ اعلان کر چکے تھے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرے گا وہ ہی میرا وزیر ہوگا وہ ہی میرا مشیر ہوگا وہ ہی میرا ولی ہوگا تو اس وقت اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور کہا یا علی انتا وسیحی و وزیری و خلیفتی من بادی تو اللہ علی و کی حفاظت میں تب بھی علی ہے اگر ہم شب حجرت کو دیکھیں تب بھی علی علی ہے اور اگر امانت داری میں دیکھیں تو بعد رسول تب بھی علی علی ہیں جنگ بدر میں دیکھیں تب بھی علی ہے اور اگر خندق میں دیکھیں تب بھی علی ہے خیبر میں دیکھیں تب بھی علی ہے اگر یتیم پروری میں دیکھیں تب بھی علی علی ہے اور اگر شہادت پانے میں دیکھیں اس کا الگ سے افتخار دیکھیں تب بھی علی ہے اور اگر جناب علی کی زندگی کا وہ فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علی کی کندھوں پہ دیکھیں تب بھی علی علی ہے کیونکہ آپ کا نام اللہ سے ماخوز ہے اور پھر آپ کا کردار اور آپ اسلام کی بقا کے لیے اسلام کی تبلید کے سلسلے میں اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں اسلام کی روانی کے سلسلے میں جہاں بھی دیکھیں جس کردار کو بھی دیکھیں تمام علی ہیں اور اگر ہم اس نجرانیوں کے ساتھ مبہلا کے مقام پر دیکھیں تب بھی علی 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 ہیں اور اگر امام علی 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 سلام کو خطوہ حجت ال ودا کے موقع پر دیکھیں جہاں منکنت مولا مولا کا اعلام کیا جا رہا ہے تب بھی علی علی ہیں اور اگر مومنوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو دیکھیں تہاں تب بھی علی علی ہے تو لہذا اگر اسلام پہ قربانیوں کا سلسلہ دیکھیں اولاد کی قربانیوں کا سلسلہ دیکھیں تب بھی علی علی ہیں اور اگر علم میں دیکھیں تو خود رسول خدا صلی اللہ علی وآلی وآلی تب بھی علی علی ہیں اور اگر میدان شجاعت میں دیکھیں تب بھی علی علی ہیں اور اگر حلم اور بردباری میں دیکھیں کیونکہ پچیس سال کی خاموشی تب بھی علی علی ہیں اور اگر دین پہ اولاد کی قربانیوں کو دیکھیں کہ آپ نے کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی تب بھی علی 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 ہیں تو دوستو یہ ایک مختصر سی گفتگو آج آپ کے ساتھ تھی مولا علی 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 ہونے کے صورت میں کیونکہ جناب علی 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 مقام قضاوت اور فیصلے پہ دیکھیں جب آپ خلیفہ تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے تب بھی علی 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 تھے اور اگر یہاں سے آگے چلے جائیں مقام لہن کو دیکھیں تب بھی علی علی ہیں اور اگر مقام محشر کو دیکھیں تب بھی علی علی ہیں اور اگر قسیم نار وال جنہ ہونے کی لحاظ سے دیکھیں تب بھی علی علی ہیں تو مولا علی 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 کی زندگی کا علی ہونے کی لحاظ سے احاط کرna ناممکن ہے یہ مولا علی 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 کے لحاظ سے آپ کی زندگی کا ایک چون Está سا جو مختصر سا آپ کا خلاصہ تھا وہ میں نے کیا ہے کیونکہ علی اپنی چال چلن میں علی اپنی زندگی کے کہ ہر لمحے میں علی علیہ السلام علی علی ہیں تو دوستو آپ علی علیہ السلام کی زندگی کا متعلیہ کریں تو آپ کو ہر جگہ بلندی بھی ملے گی اور رفعت بھی ملے گی کیونکہ علی علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے انشاء اللہ تعالیٰ نشہ ولایت میں مخمور رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر